بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیمز ٹی وی کی خصوصی نشریات الیکشن دوہزار چوبیس کے پروگرام لیٹس آس ویدکی آر کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان کاشو رفیق ناظرین الیکشن کا دور دورہ ہے دوہزار چوبیس کے الیکشن سٹارٹ روڑ چکے ہیں اور تمامی پارٹیاں اپنی اپنی ایکٹیوٹیز اپنے اپنے حلقوں میں کرنے پر مشکول ہیں اور ہم نے جو ہے آپ کے لئے سپیشل سیل کا ایک انعقاد کیا ہے جس میں ہم تمام نامزد امیدواروں کو اور تمامی پارٹی کے یا ازاد ہو یا ان کا کسی پارٹی سے تعلق ہو ان کو یہاں اپنے سٹیوڈیو میں بلاتے ہیں اور ان کا انٹریوڈ ریکارڈ کرتے ہیں یہ سب کرنے کا مقصد اسپیشلی منشور کا پتہ کرنا ہے منشور کے بارے میں ہم کیوں جو ہے اتنے ذمہ دار ہوئے میں بات کرنے کے لئے منشور کے مطابق کہ منشور جو بنایا جاتا ہے اس کا اہم مقصد ہی ہوتا ہے کہ عوام سے وعدہ یہ ایک نامزد امیدوار جو کسی بھی حلقے سے نامزد ہوتا ہے وہ اپنی عوام سے کیا وعدہ کرتا ہے اور اس کے بعد عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب وہ جیت جائے تو اس سے وہ وعدہ وفا کرایا جائے اسی طرح سے آج میرے سٹوڈیو میں موجود ہیں ان کا تعلق تحریک لبیک پاکستان سے تحریک لبیک پاکستان کے پرانے ورکر بھی ہیں اور ان کے پاس ایک مخصوص زمداری بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ نیشنل اسیمبلی دو سو انیس کے لئے تحریک لبیک پاکستان نے ان کو نامزد کیا ہے میں ساتھ موجود ہیں محمد عرفان قریشی صاحب سار اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیالی اسے ہیں ساتھ ساتھ سیاسی سفر کے بارے میں بتائیے روڈیسی زمداریوں کے بارے میں بتائیے پھر ہم حلکے کے مطابق بات کریں گے آپ کیس طرح سے تحریک لبیک پاکستان آپ نے جوائن کی کیا زدود پہشاری تحریک لبیک پاکستان کیس طرح جوائن کی تحریک لبیک پاکستان میں نے اس طرح سے جوائن کی اللہمہ خادم حسین رجی صاحب کے کلپس میں سنا کرتا تھا تو جو بات کرتے ہیں دل پہ میرے لگتی تھی دل و دماغ پر تو باتوں کو سنتے سنتے مجھے بھی شوق ہوا کہ میں بھی اس پارٹی میں جاؤں اور اس میں اسلام کی پاکستان کی اور عوام کی خدمت میں کروں اس طرح میرا اس پارٹی میں آنا ہو اچھا کچھ ذمہ داری میں آپ کے بات تھی بھی اینے سے اگر ہم پہلے کی بات کریں ٹھیکی آپ کو جو ملاحصر پہلے بھی آپ کو پارٹی بھی ذمہ داری تھی جی ہاں میرے بات ذمہ داری ہے مجھے پارٹی میں بھی ذمہ دار ہوں میرے پاس خدمت خلقہ ایک شعبہ ہوتا ہے تہری کے لگت پاکستان کے مقصد جو بوڈی ہوتی ہیں ہمام زلی کی ہوں پی ایس کی ہوں یا یو سی کی ہوں میں تہری کے لگت پاکستان کا یو سی ایک سو بادہ کا جمعہ دار ہوں خدمت خلق شعبہ کا اچھا اچھا رفانمی بتائیے کہ ہم کیونکہ ہمارا کام ہے آپ کیا آپ کی پارٹی تہری کے لگت پاکستان نے جو منشور بنایا ہے منشور بنانے کا مقصد جیسے میں نے بھی یہاں کہ عوام کے لیے آسانی دینا تو آپ کا کیا منشور ہے تہری کے لگت پاکستان کا منشور ہے اسلام پاکستان اور عوام اسلام ہم تہری کے لگت پاکستان جو وجود میں آئی اس کا مقصد بھی یہ ہی تھا سب سے پہلا کہ ہم اسلام کی خدمت کرنا اسلام کا بلدارہ کرنا اسلام کی حفاظت کرنا حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ پیرا دینا اور حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ملک کے پاکستان میں اور انشاءاللہ پوری دنیا پہ اس نظام کو غائج کرنا یہ پیرا نکہ ہے جیہاں دوسرے یہ ہم بات کرتے ہیں تو پھر عوام کی بات ہے اس کے بات ہے پاکستان اس کے بات پاکستان پاکستان ہمارا تیوری کلپک پاکستان کے محشور میں دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے پاکستان ہمیں پاکستان کی جغرافیائی اور پاکستان کی علاقائی علاقائی سالمیت پہ مصد پہرہ دینا اس کی حفاظت کرنا اور مصد خوشحال کرنا یہ ہمارا دوسرا نکتہ ہے اس کے بات پوائنٹ ہے اس کے بات آتی ہے عوام جب اسلام کا ملک پاکستان میں نظام آ جائے گا اور اپنا پاکستان سیکیور ہو جائے گا محفوظ ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی عوام بھی خوشحال ہو جائیں گے کیونکہ ایک واحد نظام اسلام ہی ہے جو ہم اس میں پاکستان میں اس کا نفاظ کر کے خوشحال ہو سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے پچھتر سالوں سے تمام نظاموں کو لاکھ کر ان پہ چل کے دیکھ لیا ہم روز اول سے آج جو دو ہزار چوبیس چل رہا آج تک ہم دن با دن دن با دن پستی کی طرف بدحالی کی طرف ملک جا رہا ہے اس میں مارشلل بھی آ گیا ہے اس میں کے نامے سے جمہوریت بھی آ گئی کوئی نظام مسئلہ ہمارے کام نہیں آیا مسئلہ ایک کہ پاکستان بناتا اسلام کے نام پہ ہمارا نعرہ تھا ہمارے جو اسلاف تھے علم اقبال رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کا خواب دیکھا قائد عالم رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کو پاہ تکمیل تک پہنچایا اس میں ہمارے تمام جو مسلمان تھے جو ان کے شعبے تھے ڈاکٹرز انجینئرز علماء اکرام ہمیں سب نے ملکے اس پاکستان کے لئے جدو جہد کی قائد عالم رحمت اللہ تعالیٰ لے کے کہنا ہمیں ساتھ ملکے پاکستان کو مقصد ازاد کر آیا وہ پاکستان جو ازاد ہوا وہ اس نعرے تو ہوا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا ازاہ اللہ دستور الریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ جی پاکستان تو ازاد ہو گیا پتکس ملسی سے ہوا ایسا کہ پاکستان میں جس نام پہ ہم نے اس کو حاصل کیا تھا وہ نظام ادھر رائز نہیں ہوسا تھا وہ implement نہیں ہوا تو ہم جو اندریس کا دناواز کانون تھا آج تک وہی کانون چلا آرہا ہے جس کی وجہ سے ہم مقصد باعثتے مسلمان ہونے کے اندریس کے کانون پہ جو ہم چل رہے ہیں تو اس کی مقصد ہمیں مقصد ترقی بھی نہیں ہے اور مطمئن بھی نہیں ہے اور کہنا میں سے دن پر دن وہ ایسے برا حال ہو ہی جارہا ہے وہ دوسری بات یہ کہ ہمارا جو ملک ہے اس وقت وہ سودی نظام پہ مقصد چل رہا ہے تو سود تو ہے اللہ تعالیٰ سے جن اللہ تعالیٰ سے جن کر کے جن تو بندہ کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی جیت نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کائنات اور مائل کی کائنات ہیں اللہ تعالیٰ سے بڑھے گی کسی کی بھی مقصد نہ پاور نہ ذات تو ہم مسلمانوں کو اللہ سے صلاح کرنا پڑے گی یہ ہمارے پاس راستہ ہے اور دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونے کا ہمارے پاس پاکستان کی نسال کے دور پہ انکم ہے دس روپے اور ہمارا خرچہ ہے کہنا میں سے دس روپے ہمارا خرچہ ہے لیکن ہم نے اتنا سود لیا ہے ہر آنے والے حکمران نے کہ ہمیں دس روپے ہم کناتا تھا ہے پاکستان لیکن وہ آٹھ روپے سود کی مجمع دے دیتا ہے دس روپے او دو روپے میں ہمارا گزارہ نہیں ہوں نہ ممکن ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو سود پہ مقصد ملک چل رہا ہے جس کی وجہ سے پیچھے سے پیچھے اگر ہم دوسری پارٹیاں دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے نام اگر امکم پاکستان کی مالک کرتے ہیں تو علی محمد صاحب ان کو امکم نے نام ضد کیا ہے اور پیس پارٹی بات کرتے ہیں تو علی محمد صحتوہ ہیں اسی طرح سے پیم ام ایل وہاں سے ہاں پہ اور پی ٹی آئے وہاں سے مسترن صلی اللہ جو ہے جی آئی سے جو لوڈا بڑے بڑے نام یہ سب آپ کمپیٹیٹر ہی ہیں تو ایک تو یہ کہ اس سالے معاملے میں کس طرح آپ اپنی چیلی اقینی بنائیں گے اور اس کے ساتھ آپ کے حلکے کے دو سوننش کے کیا مسائل ہیں جو آپ کو لگتا ہے ریئر پارٹی آپ کو نام ضد کیا ہے اور آپ جس حلکے سے نام ضد ہیں اس حلکے کے آپ رعائش وزیر بھی ہیں اور شاید آپ کی جائے رعائش تاپیٹ کرنا ان کے ساتھ کس طریقے سے ہوں نے جی دیا کہ نہیں بارے مصائل تو ہم مصائل ہم سائل ہم سائل ہم سائل ہم سائل ہم سائل مجز ہماتے ہم سائل ہم سائل ہم سائل ہم سائل این 219 میں سائل جو دبا ہے سائل اور سائل سرب ہے ، نہ صفائصوطرائی کا نظام ہے نہ سٹریٹ لائٹ کا نظام ہے، اور جو اس حلقے میں جتنی بھی پارکز ہیں گراؤنڈ ہیں وہ سب بدحال پڑے ہوئے ہیں نہ اس میں کوئی صفائصوطرائی ہے نہ اس میں کوئی گراس ہے نہ کوئی پچز بنیو ہیں اور جس کا گراؤنڈ ہے کوئی فٹبول کا گراؤنڈ ہے کوئی کرکٹ کا گراؤنڈ ہے کوئی ٹینیس کورڈ ہے کوئی باسکٹ بول کا گراؤنڈ ہے آپ پوری جو ہلکہ ہے اس کا وزٹ کریں دیکھیں ہم نے کو کیا ہے ہم اسی ہلکے کے ریائش ہیں اسی ہلکے کے رہنے والے ہیں اور دیکھتے ہیں ہلکہ پورے مسائل میں گرا ہوا ہے ہے تو اس کے علاوہ جا ہماری جو ہلکہ اس کے اندر یہ نوے دس گی عام د مارکہیں ہمارے والے کہ ان کی بہت دیں گے تو پانی کے بھی شہد میں ہمارے والے کے بھی مسائل ہوتے ہیں یہ نوے دوسرا روک پہ پانی ہے انکلا ہوا ہے اس کے علاوہ جو عریب قریب میں جو سائڈوں میں سروس روڈ ہیں ان پر بازار قائم ہیں ان کے جو گھٹر ہیں وہ بھر جاتے ہیں ڈلڈیا کے جو ایش ڈی اے کے لوگ ہیں ان کو مطلب یہ افیق نہیں ہوتی یہ ان کے کانوں پر جون نہیں رکھتی جبکہ اسی آئی کے بہت سارے امپلائی ہوں گے جو اس روڈ سے ان کا گزار ہوتا ہے لیکن وہ پانی بھوڑا ہے اب کچھ ٹائم پہلے یہ ایلکشن پریب قریب آئے دوسری سیاسی پارٹیز کے لوگ ہیں انہوں نے ساڑھے چار سال تک کوئی کام نہیں کروایا جب دیکھا کہ ایلکشن کا ٹائم ہے قریب ہے دو دور آئے تو ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ کئی ساری جگہوں پہ ترکیاتی کام چل رہے ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں جی ہاں بارہ نمبر کے ہم وزیت پہ تھے وہاں گئے تھے کمپین کے لیے تو ابھی بھی وہاں کہنا میں سے پیور کی ہے جو گلیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بن رہی ہیں تو یہ مقصد لوگوں کو بے وکوف بنانے کے لیے ان کو دکھانے کے لیے کہ ہم کام کرنے والے ہیں وہ ساڑھے چار سال تک کہاں گاہت تھے جو یہاں اس حلقے کے نمائن دیتے جو یہ کہنا میں سے دوسری پارٹی کے لوگ تھے وہ ساڑھے چار سال تک تو نظر نہیں آئے تو اب جو ٹائم آیا ہے ایلکشن کا تو اب وہ نظر آ رہے ہیں اور ترکی آتی کام اس وقت کروا رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ ترکی آتی کام بھی ایسے ہو رہے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر کوئی مقصد آتی کام بھی ایسے ہو رہے ہیں اور پانچ بھی ایسے ہو رہے ہیں اس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں صرف کہنا میں سے ریڈیمنٹ جیسے ہم کہتے ہیں اس طرح کے مصد کام چل رہے ہیں وہ بھی یہ ہے اور جو پچھلا آدھیا دور اس میں کہنا میں سال میں برساد ہوئی تھی اس میں یہ جو نمائن دیتے ہیں اور دعوید آ رہے ہیں اس شہر حیدر آباد کے سیاسی پارٹیاں جتنی بھی ہیں کہ ہم مقصد ہمارا گھوٹ بین کے ہم ادھر کے کہنا میں سے ٹھیکے دار ہیں تو ایک ہفتے تک لطیف آباد میں بارہ نمبر میں آٹھ نمبر میں پیارہ نمبر میں نو نمبر میں تمام یونٹس میں گھٹنوں گھٹنوں اور یہ کہنا میں سے آدھ آدھ انسان ڈوب جائے لوگوں کے دھروں میں پانی بڑا رہا جب یہ لوگ کہاں سو رہے تھے اب جب کہنا میں سے الیکشن کا ٹائنگ آیا ہے تو یہ مقصد نکل کر آئیں اپنے کہنا میں سے بلو میں سے اور یہ عوام کے پاس جا نہیں سکتے اب یہ جاں گی رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہنا میں سے شوشل میڈیا پر ان کے ساتھ لوگ کیا حشر کر رہے ہیں کیا ان سے سوالات کر رہے ہیں ان کو مقصد کیا 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 جا رہا ہے الحمدلللہ کہنا میں سے تیری کے لبے پاکستان کے نمائم دے لوگ جہاں بھی جا رہے ہیں لوگ ان کو استقبال بھی کر رہے ہیں اجرک بھی پیش کر رہے ہیں کھولوں کے ہار بھی پنا رہے ہیں تو ہم نے نہ کہنا میں سے باگر اقتدار کے ہوتے ہوئے ہیں ہم نے انہیں تاریشوں میں لوگوں کو مقصد جتنا ہم سے ممکدہ ہم نے لوگوں کی خدمت کی لوگوں کے مسائل حل کی ہے تی ایل بی کے لبے پاکستان کے کیونکہ میں زمیداری بھی خدمت خلق کے شعبے سے تی ایل بی میں ایک شعبہ ہے خدمت خلق اس کا میں زمیدار ہوں میں نے اپنی یو سی میں اور یو سی سے بھی بڑھ گئے کیونکہ وہ اتنا مسئلت ہے ان دنوں میں اتنے لوگ پریشان تھے کام کاج کچھ نہیں تھا لوگوں کا کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے حل قسم کا طبقہ ہے میرے حلقے میں اس میں مزدور رکھتا بھی ہے نوکری پیشہ بھی ہے گورنمنٹ کہنا میں سے نوکری والے بھی ہیں کاروباری حضرات بھی ہیں سب ہی جاں معاملہ جو گورنمنٹ پیشہ لوگ پہ ان کو تو مسئل دیئے ہیں کہ آنڈی آئے توخان آئے کچھ بھی آئے تن خانم جی ان کا بچارہ چل رہا تھا لیکن جو نوکری پیشہ تھے جو گھاڑی دار تھے اور جو کاروبار لوگ تھے چھوٹے پیمانے پہ جو ٹھیلوں لگاتے ہیں بارہ نمبر میں بس نمبر میں جارہ نمبر میں وہ بہت زیادہ پریشانت ہے جسے روز کا کونہ کھو کے لیے ہیں مقصد تو کونہ کھوڑنا اور روز پانی پینا ہے ان لوگوں کے ساتھ ہم نے جتنا اللہ نے توفیق دی ہم نے پرچر کے ان کے ساتھ تابون کیا ان کی مدد کی ہم کو راشن تھا راشن دیا یہ مہرب ہی ہوا اس طرف کھڑے میں کئی کئی فٹ پانی بھر جاتا ہے صحیح ہے ہم نے ان کو ساتھ اصل مجھے یہ بتائیے کہ اس میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو کام پردیات کے ہیں مردیات میں ہمارے پرس پورا ایک سسٹرم ہے ہر ویسی کے اندر چیئر میں وائے چیئر میں جو کام پردیاتے ہیں جو کام پردیاتے ہیں تو بہت سارے ایسے گرید کچھے کام ہیں جن کی ذکریت کے پاس جن کے آپ نے اسے بھی سکت کر دیا تو کوئی خاص کام ایسا ہے جو آپ سوچتا ہے کہ میرے حلقے میں یہ چیز نہیں ہے جس کے بعد میں میں فکر مند ہوں اگر میں نیشنل اسمبلی تک پہنچا یا آپ نے آپ کے جو موٹا جو اگر آپ نے آپ کا منشور سمجھ لیا آپ کی یہ بات سمجھ لیا تو آپ اسمبلی ہو جانے کے بعد یہ اورے کام پر سب سے زیادہ ضرورت آلیں گے ویسے تو سارے کام میں انشاءاللہ کرنے ہیں سب سے بڑکے جو کام ہیں یہاں جو ضرورت ہے حدرہ باد کو لطیفہ باد کو ایک یونیورسٹی کی ضرورت ہے کیونکہ یونیورسٹی ہے بہت زیادہ دور یہاں سے تو ہر ایک کو یہ نا افورڈ نہیں کر سکتا ہر ایک کو اپنے بچیوں کو بچوں کو وہاں اتنی دور بھیج رہنے کے لئے تیار نہیں ہوتا کیونکہ ہر ماں آپ کو اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں اتنی دور بھیج ہیں کہ اپنی بچہ کیا اس کے ساتھ کیسے پڑھ رہا ہے کیا حالات ہیں کیا معاملات ہیں کیونکہ ہمارے ملک کے لئے حالات اتنے اچھے اور سازگار نہیں ہیں ہر ایک کوئی چاہتا ہے کہ میرا بچہ میری نیلاؤں کے سامنے دے اور میرے دست پرست میں ہو کہ میں اس کا حالہ وال لے لوں پوچھنوں انشاءاللہ اللہ نے موقع کیا میں کامیہ ہوا تو پارنیمان میں جا کر سب سے زیادہ جو عوام اٹھانی ہیں مجھے وہ ہیدر آباد رضی فالد میں ایک یونیورسٹی کا قیام جس میں تمام جو شعبے ہوتے ہیں ان کی ڈپارٹمنٹ بہتا قیام کرنا حضرت کوئی پیگام آپ کی حرکی کی عوام اور شہر ہیدر آباد کے لوگاں کو دینا چاہتے ہیں میرا پیگام یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے بھائیوں کو بہنوں کو حضرت کو کہ ہماری جو فلح ہے نا وہ ہے اسلام میں اور سچائی میں اور اپنا ایمان داری میں آپ اسلام کی طرف لوٹ آئیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام مسئلے حل ہو جائیں گے آپ نے تمام نظام کو عزمان لیا ہے تمام نظام دیکھ لیا ہے میں پہلے بھی یہ بات کہے چکا ہوں کہ ہم نے جمہوریت بھی دیکھ لیا ہے ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھ لیا ہے ہم نے صرف جس مقصد کیلئے ملک حاصل کیا اسلام کے نام پہ ہم نے وہ ہی نظام اس پہ رائج کر کے ایمپلیمنٹ کر کے بھی دیکھا عوام کو یہی میرا پیدان ہے کہ ایک مرتبہ آپ پیری کے لبیک پاکستان کو سپورٹ کریں اس کو موقع دیں اس کو اقتدار میں لے کر آئیں پیری کے لبیک پاکستان آئے گی جب اسلام کا نظام آئے گا یہ جو ہم پہ مسلط ہے نا چھتی سو قسم میں ٹیکسز آپ دل دیکھیں گے اس میں جتنی کی بجلی بھی جلائے گی نا ہم نے اس سے زیادہ ہمارے ٹیکسز لگے ہیں اور اس کے علاوہ لوگوں کو سینڈی بیمار کر دیا ہے آزیاد میں کیا مامے سے لوگ پریشان ہیں پیریشن کا شکار ہیں کہ یہ بھی مقصد ساوار رہتا ہے بجلی کا بھیل پانی کا بھیل کیس کا بھیل کہاں سے بھائیں گے انہی کو دیکھتے ہیں لوگوں نے آپ نے واقعہ دیکھوں میں میڈی آگے کہ کئی لوگ اس پریشانی کے لئے تو خودکوشی کر چکے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی اللہ نے کامیاب کیا تو سائل چیزوں کے کام بھی کریں گے اور یہ سارے ٹیکسز ہیں جو وہ ختم کر کے جو اسلامی نظام ہے نا اس کو رائش کریں گے دھائی پسند زکاة کا جو نظام ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ عرفان قریشی صاحب آپ کا وقت دینے کا ناظرین میرے ساتھ موجود تھے تحریک لبک پاکستان سے نامزد امیدوار این اے 219 کے عرفان قریشی صاحب اور ہم نے جاننے کی کوشش کی اور آپ کے لئے یہ کوشش کی کہ ان کا جو منشور ہے وہ آپ تک پہنچیں ایک نئے اپسوٹ کے ساتھ کسی اور نامزد نمائندی کے ساتھ جوارا ملاقات ہوگی اللہ ہمیہ ناصر موسیقی